السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں ایک بللنگ آپ کو خوشنما منظر کے ساتھ دکھائی دے رہی ہے یہ در حقیقت جامعہ زیب النساء کا مجووزہ پلان ہے جس کی تعمیر کے لئے ہم لوگ کوشہ ہیں انشاءاللہ رحمان تعمیر ہو جانے کے بعد بللنگ کی شکل و حیات اسی انداز کی ہوگی کوشش رہے گی یہ بللنگ ماشاءاللہ جامعہ زیب النساء کے نام سے تعمیر ہو رہی ہے جو در حقیقت جو در حقیقت خواتین کے لئے یعنی بنات کے لئے ایک تعلیمی ادارہ ہوگا جس میں علمیت تک کی تعلیم ہوگی انشاءاللہ علمیت تک فضلت تک کی تعلیم ہوگی چوتھی جماعت میں بچیاں پڑھ رہی ہیں مشکات کی تعلیم اس مرتبہ حاصل کر رہی ہے اور ہر سال ایک ایک جماعت بازابتہ ایک ایک جماعت کا ادافہ ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں بللنگ کا ایک پیلر ہے اس بللنگ میں یہ بللنگ در حقیقت آٹھ ہزار اسکائر فیٹ پر زیر تعمیر ہیں جس میں باون پیلر ہیں ایک پیلر میں سولہ ایم ایم کے بارہ روڈ لگے ہوئے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس پر میرا ہاتھ ہے اس کی بدھائی ہو رہی ہے الحمدللہ اور بس ایک دو دن کے اندر میں اس کا کام شروع ہو جائے گا نیچے والا کام تقریباً مکمل ہو چکا نیچے پائلنگ کا کام تھا پھر بیس بنیاد بننے کا کام تھا الحمدللہ اس کے بعد بیم کا کام ہوا ٹائے بیم کا کام ہوا پھر اس کے بعد یہاں کرسی تک کا کام ہوا اس پر ایک ٹائے بیم لگ کر کے اب اس کے بعد اوپر کی منزل کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے یہ آٹھ ہزار اسکوائر فٹ پر تعمیر ہونے والا ادارہ المعروف ایڈوکیسنل ان ویلفیر ٹریس کے ثور زیر تعمیر ہے اس میں عوام و خواس کے تعاون شامل ہیں یہ ادارہ در حقیقت بنات کے لیے تعلیمی ادارہ ہے جو اس علاقے کے لیے ایک طریقے سے مینہ رہے نور ثابت ہونے والا ہے جب سے اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی تو بنیاد کی شکل تو یہ نہیں تھی کہ بیلنگ بن گئی دروازے پر اس کی تعلیم کا کام شروع کیا گیا الحمدللہ چھے جماعت تک تعلیم ہو رہی ہے ابتدائی اول اور اس سے پہلے ایک اور جماعت ہے پھر اس کے بعد اول دوم سوم چارم تک کی تعلیم ابھی ہو رہی ہے انشاءاللہ آئندہ سال پانچویں جماعت کی تعلیم ہوگی یہ دارہ آپ کے سامنے ہیں جس کے پیلروں کی کھدائی گڑائی بھی چل رہی ہے اور نیچے الحمدللہ یہ ایٹ بچھا کر پھر اس پر بطور خاص یہ سولنگ ہو چکی ہے اور پھر اس کے بعد اس پر ٹائی بیم کی ڈھلائی ہوگی ڈھلائی بیم ڈھلائی کے بعد پھر بیم یہ پیلر کا اٹھنا شروع ہو جائے گا اور انشاءاللہ رحمان کوشش تو یہی ہے اہلِ خیر حضرات کے تعاون پر یقین بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ بھی ہے اللہ اس کام کو آسانی کے ساتھ پائے تقبیل پہنچائے گا اور یہ تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے جس کام میں ہاتھ رکھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا مدد شامل حال ہوتا ہے اور اس کے علاوہ عوام و خواست کی جانب سے تعاون بھی ہوتا ہے اور الحمدللہ ابھی میرے پاس ہے اس کی تعمیر میں باون پیلر ہے پہتیس پیلر کا انتظام ہو چکا ہے اور بھی اہلِ خیر حضرات کے تعاون کے ہم منتظر ہیں کہ جو سترہ پیلر باقی ہے وہ بھی مکمل ہو جائے تو پیلر کا کام ختم ہو جائے گا پھر انشاءاللہ رحمان چھت کے ڈھلائی اور پھر اس کے بعد حد کمروں کی حد بندی کی جائے گی یہ آپ دیکھ رہے ہیں میری جانب یہاں ایک حوز بنا ہے کیونکہ یہاں نالیا گٹر کا سسٹم تو نہیں ہے کہ پشاپ پہ کھانے اور وضو وغیرہ کے پانی باہر نکالے جائے تو بازابتہ یہ ایک حوز بنا ہوا ہے کہ جہاں جمع ہوں اور پھر اس کے بعد درود پڑھنے پر کارپوریشنل گاڑی کے ذریعے سے اسے صفائی دھلائی بھی ہو جائے تقریباً تیس بائی بیس کا کہ یہ حوز ہے جس میں جو آپ کے سامنے ہے اس کا کام بھی ہو چکا ہے اب اس کے چھت کے ڈھلائی ہو جائے گی اسے ان پیلڑوں کے ساتھ میں اور پھر اس کے بعد الحمدللہ امید ہے کہ رمضان تک یہ کام ہو جائے اگر آپ لوگوں کا تعاون ساتھ رہا تو میں گدارش کرتا ہوں اب تمام بھائیوں سے اور بہنوں سے بے کھاؤں سے ہم دردان قوم اللہ سے اس پر خصوصی توجہ دے دیکھ لیے بغل میں ایک پانی کے لیے پانی کا ٹینک کا انتظام بھی ہو رہا الحمدللہ اور امید ہے کہ وہ بھی کام میں بہت جلدی پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا اس پر پانیوں کے لیے مسئلہ کھڑا نہیں ہوگا بلکل اس جامعہ زہب النساء کے بغل میں یہ مرکز تحفید القرآن ہے جو الحمدللہ دوہزار ایک سے چل رہا ہے اور دوہزار دس سے بعدابتہ اس میں دارالعقامہ کا قیام بھی ہے اور بچے اس میں رہتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں تو منظر اللہ تعمیر ہے الحمدللہ خوشنما منظر ہے تقریبا ہم اس کام سے فارغ ہو چکے ہیں اب دوسری ساری توجہ ہماری الحمدللہ اس ادارے پر ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ تعالی برکت دے اور اپنے فضل و کرم سے جامعہ زہب النساء کو پائے تکمیل تک پہنچا دیں اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی اسے شرفی قبولیت بخشے یہاں کے طلباء طالباء طالبات معلمون معلمات انتظامیہ اور تمام معاملین اور معاونات تعاون کرنے والے تعاون کرنے والوں کے جذبہ عیسار و قربانی کو قبول فرما کر ان تمام کے جائز مراد کو پوری فرمائے اور ساتھ ساتھ دن دونی رات چوگنی ترقیتہ کرتے ہوئے دن دنیا میں اسے بہتری اور بھلائی کا موقع فرام کریں اور اس ادارے کے تعاون کو صدق جاریہ کے طور پر اور عیسار سواب کے طور پر قبول فرما لے جس کے ذریعے سے آخرت کی بھلائی اور خیر و خوبی اسے مل سکے اللہ تعالی سے دعا کر دیں اللہ تعالی آسانی پیدا کر دیں اور جو لوگ بھی تعاون کرتے ہیں انہیں اخلاص دیں اور ساتھ ساتھ مزید تعاون کرنے کی توفیق ادا فرمائے اس قسم کے ادارے اس قسم کے مدارس و جامعات یوں ہی نہیں بن جاتے ہیں ایک آدمی کام نہیں ہے بلکہ چھوٹے بڑے سارے لوگوں کے شرکت سے یہ کام ہوتا ہے ہم ہر فرد سے گدارش کرتے ہیں ایک روپیہ دو روپیہ دس روپیہ بیس روپیہ پچاس روپیہ سو روپیہ پانچ روپیہ ہزار روپیہ جتنا ممکن ہو سکے اپنے اپنے وسط کے مطابق ہر آدمی اس میں کچھ نہ کچھ ضرور تعاون فرمائے پیسے تعاون کرنے والے الحمدللہ خک پیل لڑکہ تعاون پندرہ سارے پندرہ ہزار روپیہ پیشی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں اگر اتنا نہیں ہوتا ہے جو بھی ڈال سکتے ہیں جو بھی ڈالنا ہو ڈال دیجئے مدرسے کا بیک اکونڈ اور اس کی تفصیلات آپ کے سامنے ہیں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کریں پھر اس کے بعد مجھ سے رابطہ قائم کیجئے آپ کے عجر کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا آپ جس مد میں جو رقم آپ دیں گے انشاءاللہ ورحمان آپ کی رقم کو اسی مد میں لگائے جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی جاتی ہے اور دعا کی جائے گی اللہ تعالیٰ اسے آپ کے لئے صدق جاریہ بنا دے اور اپنے مرہومین کے لئے حسان صواب کی صورت بنا دے اور اس کے ذریعے سے آپ کو بیماری سے شفاہ کامل و آجلتہ فرما دے آپ کی پریشانیوں کو دور فرما آپ کی قرد کو دور فرما کر اسے قرد حسنہ بنا کر اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخش دے اور اس کے ذریعے سے بہتر سے بہتر فائدے آپ کو میسر ہو سکے میں پھر ایک بار گزارش کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے اور بہنوں سے جہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے اس ادارے کا بھرپور تعاون کیجئے تاکہ یہ کام آسانی پائے تکمیل تک پہنچ جائے مرکز تحفیظ القرآن کے بغل میں بہذابتہ لڑکیوں کے ادارہ جامعہ زیب النساء لی البنات یہ دونوں ادارے المعروف ہی جو کسنا ٹرس کے دیرے تمام چل رہے ہیں الحمدللہ مرکز کا کام تعمیری کام تقریبا مکمل ہو چکا ہے اب جامعہ کا تعمیری کام شروع ہو چکا ہے بلکہ کرسی تک کا کام ہو چکا ہے ان دونوں مرکز اور جامعہ کے درمیان میں ایک راستہ رکھا گیا جو دونوں کے لئے پارٹیشن کا کام دے گا الحمدللہ اور دونوں میں اس طریقے سے کوئی اشتراک نہیں ہوگا دونوں الگ تھا لگ ہیں دونوں کے معاملات الگ رہیں گے دونوں کی تعلیمی اوقات الگ ہیں دونوں کی تعلیمی معلمین اور معلمات الگ الگ ہیں اور ان تمام جیدوں کے ساتھ الحمدللہ اسے جامعہ اور مرکز کے آگے پیچھے تقریبا اپنی ہی جگہ ہے اور وہ سب بھی آئندہ مستقبل کے عزائم و تکمیلات میں اچھی شامل ہیں اگر ضرور پڑی تو اس کا اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے بس اللہ تعالیٰ سے خصوص دواللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ اس عمل کو انجام دینے کی توفیق دے اور جو بھی ہمارے تعاون کرنے والے تمام کو مخلص بنا کر مخلصات بنا کر مزید خدمت کرنے اور تعاون کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ